دوستو پاکستان ایک اگری کلچر ملک ہے کیونکہ اگری کرنا ہی ہمارا کلچر ہے جو اگری نہیں کرتا وہ اٹھا لیا جاتا ہے بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کہیں ظلم ہوتا ہوا دکھائی دے اور تھوکنے کا موقع ملے تو میں خموش رہنے والوں کے موپر تھوکوں گا ظلم کرنے والوں کے نہیں اچھا افسوس تو اس بات کا ہے کہ زندگی جینے کے لیے ملی تھی مگر ہم نے پٹواریوں کو سمجھانے میں گزار دی عمران خان سے ملاقات کرنے کو جو بھی جاتا ہے خان کی طبیعہ تو بلکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن ان سے ملنے والے کی تلاشی ایسے لی جاتی ہے کہ اس کی صحت کا پروگرام وڑ جاتا ہے مہنگائی کی وجہ سے پٹواریوں کا حال اس پارٹی ہوئی ٹیوب جیسا ہے جس پر چاروں طرف سے پینچر لگے ہیں لیکن خان کے بغز کی وجہ سے کچھ بھی بول نہیں سکتے میاں صاحب کے لندن جانے سے پہلے الفاظ یہ تھے کہ میں لندن جا کر زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا ایسے خطرناک ہوئے کہ لندن جاتے ہی سرمیانڈے پڑھنے شروع ہو گئے میاں صاحب کے زندگی میں دو کپتان آئے ایک بھگا کر لے گئے اور دوسرا بھاگنے نہیں دے رہا وہ کہا وہ تو سنی تھی کہ چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے آج آنکھوں سے دیکھ بھی لی ڈانلڈ ٹرمپ ابھی صحیح طرح سے صدر نہیں بنے اور وطن عزیز میں اس کی اولاد بھی پیدا ہوگی یہ کلیرلی مائنڈ بے سبکے کرنا چاہتی ہوں ڈانلڈ ٹرمپ کی میں سگی اولاد ہوں اس کے بعد میں الحمدللہ ربی شہلی صدری ہوا صدری امری وحلو لوگ تدم لسانی افقا ہو کولی ربی اس اتنی علمہ میں مسلمان ہوں اور انگریزوں کے ساتھ جو انگریز آتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں ٹرمپ سے ہارنے کے بعد کمالہ بھی فرمانے لگی کہ کاش میری اوام بھی پٹواریوں کی طرح ہوتی نواز شریف سے لاکھوں اکتلافی سہی لیکن ان کی ایک خوبی ہے جو کسی سیسد دان میں نہیں پائی جاتی وہ خطرے کو بڑی جلدی محسوس کر کے ملک سے فرار ہو جاتے ہیں اس لیے تو سونگنے میں جرمن شہفرڈ آج بھی دوسرے نمبر پر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سیسد دانوں کی بہت ساری فنی ویڈیوز دکھانے والے ہیں آخرکار مریم نواز اپنا علاج کروانے کے لئے لندن پہنچ گئی دوستو گنڈا پورن بڑ بولے لوگوں میں سے ایک ہے جو صرف دھمکی دے سکتے ہیں سامنے آنے پر ان کی پینٹ پیلی اور گیلی ہو جاتی ہے ایسے یالا درجے کی چترول وہ بھی سوشل میڈیا پر شاید ہی کسی نے کی ہوگی جو اس بندے نے کر دی ہے چور نالے چتر کیلبری فرانٹ اور کتری لیٹر والی تھیف چیف منسٹر کہ لندن کیا میری پاکستان میں بھی جائداد نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی وارداتیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں خواہ وہ پنامہ لے لیں ٹی ٹیز لے لیں منی لانڈرنگ لے لیں اور اس کی لوٹ مار اور یہاں پر بیٹھ کر کتنی وہ کہتے ہیں نا چور نالے چتر اس لیے کہا جاتا ہے کہ محنت ضرور رنگ لاتی ہے کلفیاں بیچنے والا آج امریکہ کا صدر بن گیا دو کرپٹ بھائیوں کا ملاقات کرنے کا یہ طریقہ سب سے بہترین ہے اور یہ ہنر اور کاری گری سب سے زیادہ باؤ جی میں ہے جو بوٹ میں سے بھی جوس نکال لیتے ہیں نون لیگ نے شیر کا پہلے کتا بنوایا اب پتہ نہیں کتے سے بھی کوئی اور مخلوق بنوای جاری ہے ایسے مشکل وقت میں کچھے کے بھی ڈاکو پیچھے نہ رہ سکے اور جلی پر تیل ڈالنے پہنچ گے چھوٹے چیتن کی چند خاص باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے اور اگر پروگرام کی بات کریں تو صحیح پروگرام کا وڑنا ایسے کہتے ہیں دوستو وہ بھی کیا زمانہ تھا جب بلو اور شیخ رشید کے درمیان مزاہیہ ڈیبیٹ ہوا کرتے تھے اور اسے شگل میلے میں قوم کا بیڑا کرک ہو گیا اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے شن منا رہا ہے کہ اس کا حکومت ختم ہو گیا ہے دنیا میں واحد ملک افغانستان ہے جہاں بلاول کی ضرورت ہے وہ گیمبیا جا رہا ہے نوزیبیا جا رہا ہے سعود افریقہ جا رہا ہے میں دنیا میں خدا کی قسم صبح اوٹ کے نقشے میں دیکھتا ہوں دوستو ڈونٹ کھانا اور بیکری پر جانا تو لگتا ہے کہ فرض ہو گیا ہے بھائی جان بات سنیے گا پیسہ فائیٹ ہاں فائیٹ بھائی ڈونٹس ہتم ہو گئے بھائی ماشاءاللہ اتنی پیاری لانت تھی اور اتنی باپر کتلا رہا تھی تیرا دیگا دوئی رشت دیگا ہے مگلی عظم شلوار شریف لوگوں کے اتنے زیادہ من پسند ہیں کہ لوگ سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے سب باس بیٹا بات بڑیو فیلحال ایک طبقہ خود کو بڑا ہی یتیم حسوس کر رہا ہے اور وہ ہے پٹواریوں کا یونٹی نیشن یہ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں نا یون کے جو سوشل میڈیا ہے جو یوٹیوب اکاؤنٹ ہے سب سے زیادہ اگر دنیا نے کسی کی تقریر دیکھی ہے تو وہ میاں شہواز شریف کی تقریر تھی جس میں انہوں نے تمام عالمی طاقتوں کو وہاں پہ للکا رہا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند ہی ہوگی ویڈیو کو انٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں